اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ویلیم شکسپیر کا پلے رومیو اور جولیٹ جو ہے اس کی سمبری ڈسکس کریں گے اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے اس کے کریکٹرز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے اور اس کی تھیمز اور اس کے موٹیو کو ایک نظر دیکھا ہے اس کا جو لنک ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو دوستو اس پلے کا جو ہے پورا نام ہے رومیو اور جولیٹ The excellent and lamentable tragedy of رومیو اور جولیٹ دوستو اس پلے کو 1590 کی دہائی میں لکھا گیا اور اس کو پبلیش 1597 میں کیا گیا یہ پلے ٹریجک ڈراما کیے تذبور لکھا گیا اور اس ڈراما کی اکس بندی اٹلی کے ایک شیل ویرونہ میں رکھی گئی یہ ایک لاؤ سٹوری ہے اور اس میں جو قدار شیکسپیر نے استعمال کی ہیں ان میں رومیو ایک خوبصورت لڑکا جولیٹ ایک پیاری لڑکی فرائر لورنس جو کہ ان دونوں کا دوست ہے مورکوشیو ایک ایسا قدار ہے جو کہ ہمیں چیکسپیر کے ہر پلے میں نظر آتا ہے اسے ہم رامائی قدار بھی کہہ سکتے ہیں The nurse ہے یہ جولیٹ کی نرس کا قدار ادا کرتی ہے اور اس کی دودھ پلائی ماں ہے یہ جولیٹ کا قزن ہوتا ہے اور ماں کی فیملی کی طرف سے ہوتا ہے کیپلیٹ جو کہ جولیٹ کے والد ہیں جو کہ کیپلیٹ خاندان کے سوری جو کیپلیٹ جو کہ جولیٹ کے والد ہے اور اس خاندان کے سربراہ ہیں اس کی بیوی لیڈی کیپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے مونٹیگیو جو ہے یہ رومیوں کے والد ہیں جو کہ کپلیٹ خاندان کے دشمن بھی ہیں ان کی بیوی لیڈی مونٹیگیو ہیں پیرس جو کہ جولیٹ سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے اور بن بولیو یہ رومیوں کا قزن ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے کریکٹر ہیں سب سے پہلے ہم ان دونوں خاندانوں کے جو کریکٹرز ہیں ان کو الگ الگ کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ دونوں فیملیز کے جو کریکٹرز ہیں وہ الگ الگ ان کے ریلیشن کے ساتھ میں نے لکھ دی ہیں کہ مونٹیگیوز اور لیڈی مونٹیگیوز ان کا جو ہے بیٹا وہ رومیو ہیرو ہوتا ہے اس پلے کا اس کے بعد بن بولیو ہیروز قزن یعنی رومیو کا قزن ہوتا ہے اور مرکیشیو جو ہے وہ رومیو کا دوست ہوتا ہے اس کے بعد کپلیٹ اور لیڈی کپلیٹ آگئے ہیں ان کی بیٹی جولیٹ ہے اور یہ اس پلے کی ہیروین ہے اس کے بعد تیبالٹ ہے وہ ہیروین یعنی جولیٹ کا قزن ہے اس کے بعد نرس ہے یہ جولیٹ کی نرس بھی ہے اور اس کی ایک اچھی دوست بھی ہے اس کے بعد کاؤنٹ پیرس ہے یہ جولیٹ سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے اور کپلیٹ فیملی کا پسندیدہ شخص ہوتا ہے کپلیٹ فیملی پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کی شادی جولیٹ کے ساتھ ہو جائے اس کے بعد فرائر لورنس جو ہے وہ ان دونوں کا دونوں فیملیز کا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم دونوں کریکٹرز کا یعنی رومیو اور جولیٹ دونوں کا جو ہے وہ کومن فرینڈ بھی ہوتا ہے تو دوستو اس کہانی کی شروعات ویرونہ نامی شہر سے ہوتی ہے جس کے اندر دو مشہور خاندان دو مشہور خاندان رہتے ہیں منٹگرس اور کپلیٹ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی بھی بہت مشہور ہے اس پلیئے کیے شروع میں ان دونوں خاندان کے ملازمین آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور اس لڑائی کو ختم کرانے کے لیے بنویلیو جوکہ رومیو کا قزن ہے ان کی لڑائی ختم کروانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ وہی جو ہے ٹیبولٹ جوکہ جولیٹ کا قزن ہے وہاں آجاتا ہے یعنی بنویلیو جو رومیو کا قزن ہے اس لڑائی کو ختم کروا رہا ہوتا ہے اور وہیں پر ٹیبولٹ جوکہ جولیٹ کا قزن ہے آجاتا ہے اور الٹا بن ویلیو سے لڑائی شروع کر دیتا ہے بلاخر یہ لڑائی پرنس کے آنے پر ہی ختم ہوتی ہے یہ سب دیکھ کر پرنس نے ان دونوں خندانوں کو ورننگ بھی دے دی کہ دوبارہ ایسا نہ ہو اس لڑائی کے بعد منٹگرس اور اس کی بیوی نے بن ویلیو سے پوچھا کہ جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تب تمہارا قزن رومیو کہاں تھا اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ وہ آج کل عجیب نزاج کا ہو گیا ہے اور کھویا کھویا سے رہتا ہے پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے تو دوستو ان دونوں خندانوں کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی رہتی ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی ڈراما یا تماشا بنایا ہوتا ہے ان دونوں خندانوں نے اور جو پرنس ہے وہاں کا وہ بھی ان سے تنگ ہے اس پر اس کے انکل اور آنٹی کہتی ہے کہ تم رومیو کے دوست ہو اور قزن بھی اس سے پوچھو اسے کیا پریشانی ہے تو وہ رومیو سے پوچھتا ہے تو اس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ آج کل ایک لڑکی کے پیار میں وہ مبتلا ہے اس وجہ سے وہ جو ہے کھویا کھویا رہتا ہے جس کا نام روزی لینگ ہے اس کا پیار یک طرفہ ہے وہ لڑکی اسے پیار نہیں کرتی تب اس کا قزن اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا رہی دوسری طرف کاؤنٹ پیرس اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے جولیٹ کے باب کا پلیٹ سے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو کاؤنٹ پیرس ہوتا ہے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ اس کی کریکٹر سکیچ میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جو ہے جولیٹ کے باب سے آکے کہتا ہے کپلیٹ سے کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس پر جولیٹ کا باب اسے کہتا ہے کہ میری بیٹی ابھی میں اس دیرہ سال کی ہے اور وہ ایسا کوئی فیصلہ بغیر مشورہ کے نہیں کر سکتا وہ اسے رات کے خانے کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہیں آپ کو جولیٹ سے بھی ملوا دیں گے اور شادی کے بارے میں بھی بات چیت کر لیں گے شام کی دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے اور کپلیٹ مہمانوں کی ایک لسٹ بنا کر اپنے ایک نوکر کو دیتا ہے کہ وہ جائے اور ان تمام مہمانوں کو اس دعوت کی اطلاع دے کر آئے نوکر لسٹ ہاتھ میں لیے جاتا ہے لیکن وہ انپڑھ ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ دعوت میں کس کس کا نام لکھا ہے وہ پریشانی سے در ادھر گھوم رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران رومیو اور اس کا کزن بنگولیو آگئے اور اس نے ان دونوں سے مدد مانگی کہ مجھے یہ لسٹ پڑھ کے بتائیں کہ اس میں کس کس کے نام ہیں ان دونوں نے جب مہمانوں کی اس لسٹ کو دیکھا تو اس کے اندر روزی لائن کا بھی نام شامل تھا اس کو دیکھ کر ان دونوں نے بھی اس پارٹی میں نکاب لگا کر جانے کا پلان بنایا کیونکہ یہ لوگ ویسے تو نہیں جا سکتے تھے کیونکہ یہ ان کی اینیمی فیملی کا فنکشن تھا تو اگر وہ نکاب کے بغیر جاتے تو پکڑے جاتے اور پھر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ روزی لائن کو ملنے جائیں گے اور نکاب لگا کر جائیں گے یعنی اپنے فیس پہ کوئی نہ کوئی چیز لگا کر جائیں گے جیسے ان کی پہچان جو ہے وہ واضح نہ ہو اب وہاں دوسری طرف کپلٹ فیملی اس بات پر خوش تھی کہ کاؤنٹ پیرس ہماری پارٹی میں آ رہا ہے نرس اور لیڈی کپلٹ دونوں جولیٹ کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کیا اور پیرس کی تعریفوں کے پل باندے تاکہ جولیٹ اس سے ملقات کے لیے راضی ہو جائے دوسری طرف رومیو بنویلیو اور مرکیشیو یہ تینوں دوست پلان کے مطابق ماس پہن کر پارٹی میں داخل ہو گئے پارٹی میں جاتے ہی رومیو کی نظر جولیٹ پر پڑی تو اس کے ہوش اٹھ گئے اور اسے جولیٹ سے فرسٹ سائٹ لاب ہو گیا حتیٰ کہ وہ پروزی لائن کو بھی بھول گیا اور مکمل طور پر جولیٹ کے عشق میں مبتلا ہو گیا یہاں پر انٹری ہوتی ہے کپلٹ خاندان کے ایک لڑکے جو کہ جولیٹ کا کزن ہے جیسے ہی اس نے رومیو کی باتیں سنی وہ اس کی آواز کو پہچان گیا کہ یہ تو ہمارے دشمن خاندان کا لڑکا ہے رومیو اور اس نے ساری بات جا کے کپلٹ کو بتا دی اس پر کپلٹ نے کہا کہ فیلحال اس بات کو چھوڑ دو کیونکہ میں اس پارٹی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا رومیو اور جولیٹ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اس پر رومیو آگے بڑھتا ہے اور جولیٹ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ڈانس اور شائری کرنے لگتا ہے اور اس کو کس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اس سب سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں پیار ہو گیا تھا لیکن مسئلہ ان دونوں کے ہمدانوں کی آپسی دشمنی کا تھا لیکن وہ دونوں اس کی پرواہ نہیں کر رہے تھے پارٹی کے بعد پھر رومیو اپنے دوستوں وینویلیو اور مرکوشیو کے ساتھ جولیٹ کی گھر کی دیوار پر چڑ گیا اور بہت دیر تک جولیٹ سے باتیں کرتا رہا پھر وہ واپس آیا اور فرائر لورنس کے پاس گیا اور اس کو اس ساری صورتحال سے اگاہ کی اور بتایا کہ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس سلسلہ میں ان دونوں کی مدد کرے پہلے تو فرائر لورنس کو عجیب لگا کہ رومیو پہلے تو کسی اور لڑکی سے پیار کرتا تھا اب اچانک سے اسے چولیٹ سے پیار ہو گیا برحال وہ اس شادی کے حق میں تھا اور راضی ہو گیا تاکہ اس شادی سے دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسری طرف ٹیبالڈ غصے میں آتا ہے اور رومیو کو لڑائی کے لیے للکارتا ہے اس پاتھ کی خبر رومیو کو اس کے دونوں دوست دیتے ہیں لیکن رومیو کہتا ہے کہ چونکہ یہ جولیٹ کا کزن ہے میں اس سے کوئی لڑائی نہیں چاہتا رومیو جولیٹ کی نرس سے کہتا ہے کہ جولیٹ اور کہتا ہے کہ جولیٹ اور فلان وقت پر فلان جگہ پر اس کو لے آنا یعنی جولیٹ اور تم فلان وقت پر فلان جگہ پر آ جانا اور اسے بتانا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے خاندان والے ایسے نہیں مانیں گے تو اس لیے تم گھر سے بھاگ کے اس جگہ پر آ جانا اور اس جگہ پر ہم دونوں شادی کر لیں گے جولیٹ اور رومیو دونوں مقررہ وقت پر چرچ میں پہنچ گئے اور فرائر لورنس نے ان کی شادی کروا دی ٹیوبولٹ مسلسل رومیو کو ڈھونڈ رہا تھا بلاخر اس نے اس کا تاکب کیا اور اس کو ڈھونڈ لیا ان دونوں کا جہاں آمنہ سامنا ہو گیا رومیو اس اب مطلب رومیو اس سے اب بھی نہیں لڑنا جاتا تھا کیونکہ وہ اس کی بیوی کا قزن تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگر پھر دوبارہ لڑائی ہو گئی تو پھر جو ہے معاملات بگڑ جائیں گے اسی دران ٹیوبولٹ اور مرکیشیوں کی لڑائی ہو گئی اور ٹیوبولٹ نے مرکیشیوں کو اپنی تلوار سے جو ہے زخمی کر دیا اپنے دوست کو زخمی دیکھ کر رومیو نے اس کا پیچھا کیا اور ٹیوبولٹ کو مار ڈالا اس کو قتل کرنے کے بعد رومیو خود بھی وہاں سے باگ گیا اس سب واقعہ کا جب پرنس کو پتہ چلا وہ وہاں آئے اور معاملے کا حال عوال معلوم کیا تو پرنبولیو نے ساری کہانیوں سے بتا دی کہ یہ سب کیسے کیسے ہوا اس پر پرنس نے یہ فیصلہ سنایا کہ رومیو کو شہر بدر کر دیا جائے یعنی شہر سے نکال دیا جائے اور ویرونہ میں اس کے داخلے پر پابندی ہوگی اور اس کو اس شہر سے فوراں نکال دیا جائے دوسری طرف جولیٹ بہت بسبری سے اپنے نئے نبیل دلہ رومیو کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کی نرس نے آ کر اسے بتایا کہ رومیو نے اس کے قزن ٹی بولڈ کا قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا ہے اور پرنس نے یہ حکم سادر کیا ہے کہ رومیو کو اس شہر سے نکال دیا جائے اس پر جولیٹ کہتی ہے کہ لازمی ٹی بولڈ کوئی بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی وگرنا رومیو اس حد تک نہ آ جاتا وہ اپنے نرس کو کہتی ہے کہ رومیو کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ میرے پاس آ جائے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں فرائر لورنس رومیو کو بتاتا ہے کہ تمہیں ورونہ سے نکال دیا گیا اور اب تم یہاں نہیں رہ سکتے اور نہ ہی دوبارہ یہاں واپس آ سکتے ہو یہ سیپٹے والڈ کے قتل کی سزا ہے یہ سن کر وہ افسردہ ہو گیا اور خودکشی کا سوچنے لگتا ہے کہ نرس آ پہنچتی ہے اور اسے جولیٹ کا پیغام دیتی ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے اس پر فرائر لورنس بھی رومیو کو مدد کا وعدہ کرتا ہے اور تسلیح دیتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حال نکالتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم کل منٹوہ پہنچ جانا منٹوہ ایک جگہ کا نام ہے کہ تم وہاں پہنچ جانا اور وہاں پر میرے پیغام کا انتظار کرنا اب کیا ہوتا ہے کہ وہاں دوسری طرف کپلٹ فیملی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تین دن کے اندر اندر جولیٹ کی شادی پیریس سے کروا دیں گے کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ رومیو اور جولیٹ آپس میں شادی کر چکے ہیں جب جولیٹ کی مانو سے بتایا کہ تمہارے شادی پر اس کی ماں اس کو ایسا نہ کرنے پر شتید نتائج کی دھمکیاں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ہر حال میں کاؤنٹ پیریس سے شادی کرنا ہوگی یہ سب سن کر جولیٹ پریشان ہو جاتی ہے اور مدد کے لیے فرائر لورنس کے پاس آہ پہنچتی ہے کہ مجھے اس مشکل سے نکالیں اور کہتی ہے کہ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں بھی خودکشی کر لوں گی لیکن رومیوں کے علاوہ کسی اور کو اپنے جیون ساتھی نہیں بناوگی اس پر فرائر لورنس اسے تسلی دیتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا اور وہ اس کو ایک ڈرگ یعنی میڈیسن دیتا ہے کہ تم اس دباہ کو اپنے شادی سے ایک رات پہلے کھا لینا اس کے کھانے کے بعد تم دو دن تک ایسے لگو گی کہ واقعی میں مر گئی ہو اور اس سے تمہارے فیملی کو لگے گا کہ تم مر چکی ہو اور وہ تمہیں دفنانے کے لیے تمہارے ابائی قبرستان لے آئیں گے اور جب میں تمہیں ہوش اور پھر مطلب میں تمہیں جب ہوش ملاؤں گا اس دباہ کے اثر کے بعد تو وہاں سے جب تمہیں ہوش آئے گا تو میں تمہیں اس قبر سے نکال کر منٹوہ لے جاؤں گا جہاں پر رومیوں کو میں نے بتایا ہے آنے کا جولیٹ چلی جاتی ہے وہ گھر جا کر اپنے فیملی سے اپنے کیے گئے برے رویے پر معافی مانگتی ہے اور شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے کاؤنٹ پیرس کے ساتھ وہ شادی کے لیے ہاں بول دیتی ہے اس پر اس کے والدین خوش ہوتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کل ہی تمہاری شادی کاؤنٹ پیرس سے کروا رہے ہیں وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور اسی کشم کشم ہوتی ہے کہ آیا یہ دوا ابھی لے لینی چاہیے کہ نہیں بلاخر وہ اس دوا کو پی لیتی ہے صبح جب اس کی فیملی اس کے کمرے میں آتی ہے تو اسے مرہ ہوا پاتی ہے اور سب بڑے دکھی ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ زبردستی کیوں کی اور اس نے خود کوشی کر لی اور پرشان تھے کہ جولیٹ نے آخر ایسا کیوں کی اس پر فریر لورنس اس خاندان کے پاس آیا اور اس کو تسلی دی اور جولیٹ کے کفن دفن کے بارے میں راضی کیا جولیٹ کے کفن دفن کی تیاریاں ہونے لگیں دوسری طرف منٹوہ میں رومیو کے ایک نوکر نے اس کو آ کر بتایا کہ جولیٹ کی موت ہو گئی اب یہاں ایک انٹرسٹنگ اور ٹویسٹنگ سین ہے کہ اب رومیو کو اس پلان کا نہیں پتا تھا کہ پرائر لورنس نے اور جولیٹ نے اس طرح کا پلان بنایا ہے اور یہاں نہ انہوں نے کسی کو بھیجوایا کہ رومیو کو جا کے بتاؤ کہ ہم اس طرح پلان کر رہے ہیں فرائر لورنس نے اس کو سمپل بس یہ کہا کہ منٹوہ جو جگہ ہے تو موس پہ آ جانا اس کے بعد جو ہے میں تمہیں ساری کہانے سمجھا دوں گا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس کس طرح ہم نے پلان بنایا ہے اور کس کس طرح اس کو ایکزیگیوٹ کرنا ہے تو اس پر جب نوکر جا کے اس کو بتاتا ہے کہ رومیو کو کہ جولیٹ نے زہر کھا لیا ہے اور خود کو ختم کر لیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سچ میں شاید جو ہے جولیٹ وہ مر گئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا جو ہے ایک نوکر اس کو آ کر بتاتا ہے کہ جولیٹ کی موت ہو گئی ہے اور اس نے زہر پی لیا اس پر رومیو بہت پریشان ہوا اور اس نے بھی خود کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا وہ پاس ہی ایک دکان پر گیا اور وہاں سے اس نے زہر و دھار لیا اور کمرے میں آ گیا فرائر لارنس نے ایک دوسرے پجاری فرائر جون کو کہا کہ وہ جائے اور منٹوہ میں جا کر یہ ساری بات رومیو کو بتائے کہ ہم نے یہ سارا پلان بنایا ہے کہ رومیو اور جولیٹ کو ملوا سکیں اور جولیٹ حقیقت میں مری نہیں ہے بلکہ وہ ایک منصوبہ کے تحت یہ سب کر رہے ہیں اس پر فرائر جون در کے مارے رومیو کے پاس نہیں جاتا وہ کہتا ہے مطلب وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کی مدد کی تو ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی شہر سے نکال دیا جائے تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں جانا اس پر وہ جانے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا پتہ اگر پرنس کو چل گیا تو وہ اسے بھی اس شہر سے نکال دیں گے فرائر لارنس اس کو حالات کی نزاکت کا بتاتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے لیکن وہ نہیں مانتا دوسری طرف کام پیرس پھول لے کر جولیٹ کی قبر کی طرف جاتا ہے کہ اس کی قبر پر پھول رکھا ہے وہ ابھی قبر سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ رومیو بھی جولیٹ کی قبر کی طرف جا رہا ہے وہ خود کو جھاڑیوں میں چھپا لیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ جو ہے رومیو وہ کیا کرتا ہے رومیو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایک بار جولیٹ کا چہرہ دیکھ لوں پھر اس کے بعد زہر پی کر خود کو ختم کر لوں گا رومیو نے جولیٹ کو قبر سے باہر نکالنا شروع کر دیا اور کاؤنٹ پیرس جو کہ جھاڑیوں میں چھپا تھا اس نے موقع دیکھا اور اس پر حملہ کر دیا کیونکہ کاؤنٹ کے خیال میں جولیٹ کی موت کا ذمہ دار رومیو ہی تھا ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور آخر میں رومیو نے کاؤنٹ کو یعنی کاؤنٹ پیرس کو قتل کر دیا کیونکہ وہ خود بھی اپنی زندگی کان قریب خاتمہ کرنے والا تھا رومیو نے جولیٹ کو قبر سے نکالا اور اس کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگا اور اس کے چہرے پر غس کی اور پھر اس نے وہ زہر پی کر وہیں پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا اب جب جولیٹ کو خوش آیا تو دیکھا کہ رومیو وہاں مرا پڑا ہے اور کاؤنٹ ایرس جی بھی ہے اس کی بھی موت ہو چکی اور اس کو اس سب کی وجہ کا مطلب ناملوم ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے اس دوران وہاں پر فرائر لورنس آتا ہے اور جب اسے ساری کہانی بتاتا ہے جولیٹ کو تو وہ اس سے بہت زیادہ صدمے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب نہ تو رومیو رہا ہے اور نہ آپ کا پلین گمیاب ہوا ہے تو اب میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اس نے خنجر سے خودکشی کر لی اس واقعے پر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر پرنس بھی آ جاتا ہے فرائر لورنس نے پرنس کو اس ساری صورتحال سے اگاہ کیا اور رومیو اور جولیٹ کے پیار کے بارے میں بھی بتایا اس پر پرنس نے ان دونوں خاندانوں کو سزا کا حکم دیا اور ان دونوں سچے عاشقوں رومیو اور جولیٹ کی مورتیاں بنانے کا حکم دیا تاکہ آنے والی نسل ان کی پیار کی کہانی کو ہمیشہ یاد رکھیں تو دوستو یہ تھی اس کی ٹرانسلیشن اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ